اور میرا دوسرا میسیج ہماری منیجمنٹ کے لیے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ہمارے ڈریکٹر صاحب ہیں یہ ایک تین اتحاد گروپ میں تھے اور یہ رات کو تقریباً ایک بجے انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور یہ فل ٹون ہو کے آئی لاب یو فلان آئی لاب یو آدل مغل صاحب آدل مغل صاحب کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے بندے ہیں بڑے نائس بندے ہیں ٹھیک ہے اس دن میں نے یہ میسیج جو یہ ڈریکٹر صاحب کا تھا وہ اپنے بھائی کو کیا تھا میں نے کہا یہ دیکھو آپ کے جو نئے ڈریکٹر ہے پہلے والے کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس بندے کا خدای حافظ ہے وہ کہتا ہے نہیں اس کے بولنے کا سٹائل ہی ایسا ہے ٹھیک ہے یار ایک شرابی بندہ مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ جو لوگ ان کی قسموں کے اوپر یقین کرتے رہے ہو ایک شرابی بندہ چالیس دن کے لیے جس کی نماز ہی نہیں جائز وہ قسم اٹھائے گا کون یقین کرتا رہا ہے یار اس بندے پہ ایک شرابی اور کبابی بندے پہ شراب پی کہ وہ بندہ جاتا تھا سب جگہوں پہ وہاں پہ ڈانس کرنا بھنگنے ڈالنا اور کسی کھوتی کے پتر تجھے اگر عزت دی تھی اللہ نے یا تجھے ایک موقع ملا تھا کہ یار تُو کسی غریب عوام کا بھلا کرے یا تُو تیرے پاس ایک چانس آیا تھا کہ تُو کسی کا بھلا کرے تو یار تجھے وہ اویل کرنا چاہیے تھا اور مجھے تو حرانگی ہے یار یہ احمد سیال پہ وہ اپنے موہ سے وہ بتا رہا تھا کہ جی میں سوتر منڈی میں کام کرتا ہوں حد ہو گئی ہے یار ایک سوتر منڈی کے ایک چبل سے شرابی کو آپ اٹھا کے آپ ڈریکٹر پنجاب بنا رہے اور کے پی کے حد ہو گئی ہے یار ویسے ٹھیک ہے اور آتا ہوں جی جی ایم پہ ہاں جی جی ایم صاحب جی ایم صاحب جی اور مزے کی بات یہ کل ایک میسیج آیا تھا جی ایم پہ میں بات پہ آتا ہوں رانا سنین صاحب کی طرف سے جو زونل ہیڈ ہیں وہ ان کا میسیج آیا ہوئے تھا کل رات کو جی میری فرمائش پہ میرے کہنے پہ میں ڈریکٹر صاحب کو سرگودہ لے کے آئے ہوں بھئی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی سیفرٹ کو لیکن پہلا یہ ڈریکٹر ہوگا جو ایک زونل ہیڈ کے کہنے پہ وہ ویزٹ کر رہے ہیں اور لانت ہے تیرے پہ بھئی تجھے نہیں پتا تیری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے وہ ایک تجھے نیچے والا بندہ ہو کے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور تُو گانڈو چھپ کے بیٹھ گیا ہے لوگوں کا پیسہ تُو کہتا ہے میں نے نہیں دینا کسی گانڈو کے بچے اور جی ایم صاحب جی ایم صاحب جب آئے تھے نا جی وہ کہتے تھے جی نے جو پرانے بندے ہیں نا وہ کلوٹ گئے کھا گئے پی گئے چلو وہ تو گئے بھاگ اور بغیرہ ترین انسان تیری تو بینچ اور موچھے ہی نہیں ہے گانڈو تُو تو کچھ کرتا نا آکے تم لوگوں نے بھی وہی کی ہے سب لوگوں نے کھایا ہے ایم این ایم کو اور غریب بندے کو آج پھنسا ہوا ہے جی وہ احمد سیال احمد سیال کی جو سب سے بڑی گلتی تھی نا اس بندے کا کام اتنا زیادہ چلا اس سے سنبھالا نہیں گیا اس نے منیجمنٹ رکھی آلو چھولے بیچنے والے یہ شراب پیننے والے ستر منڈی میں کام کرنے والے ریڈیاں لگانے والے اس نے اور یہ رانے سرور کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا یہ بینچو دو سو تین سور بے میں دیاری کرتا تھا منڈی میں گانڈو اس کو اٹھا کے تُو نے ایک سٹاکس بٹھا دیا بینچو جس کی ایک لاکھ انٹری ہے جنگ کی کسی میں بھی غیرت ہے نا کسی میں بھی غیرت ہے تو میرے میسے کا جواب دینا ضرور اگر غیرت ہے تو بغیرت تو تم ہو یہ تو سب کو پتا ہے لیکن اگر کسی کی غیرت جاگے نا تم سٹاکس میں سے یا وہ جتنے بھی وہ تم لوگوں کے سب سٹاکس اور وہ تمہارے ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر کوارڈینٹر صاحب سب میرے موہ سے اب گالیاں سنتے ہو سب بس کھاتے کھانا جب ہوتا تھا نا کھانا چل رہا تھا تم لوگوں کا تم لوگ سب بھنگڑے بھی ڈالے تھے شرابے بھی پی رہے تھے بڑے باتیں کر رہے تھے جیسے ہی گانڈ میں ڈنڈا گیا ہے نا تھوڑا سا ہی زیادہ نہیں گیا تھوڑا سا ہی گیا ہے ایسے دھم دھبا کے بھاگے ہونا تم لوگ کہ اب تم لوگ پکڑنے سے بھی نہیں پکڑے جا رہے تو میرے بھائی اور دوسری میری سب سے اہم بات یہ کبھی مت سوچنا دس طریق کا ٹائم ہے کل آگی ہے دس طریق بھی یہ کبھی مت سوچنا آپ لوگ کہ عوام آپ کو چھوڑ دے گی نا میرے بھائی نا جب عوام کو یہ لگے گا نا کہ ہمارا پیسہ اب ڈوب گیا عوام کو تھی امید دس طریق تک عوام کو امید ہے اس سے بھی دو دن اوپر لگا لو بارہ تیرہ تک جس دن عوام کی یہ امید ٹوٹ گئی نا میرے بھائی اس دن عوام نے نہ کسی ڈریکٹر کو چھوڑنا ہے نہ کسی سٹاکس کو نہ سب سٹاکس کو نہ زونل ہیڈ کو نہ جی ایم کو سب کے اوپر پرچے ہوں گے یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں اگر میں بھی چھپو نا میرے پوائنٹ آف یو سے لے لو یار میں اگر چھپو نا تو مجھے کچھ امید ہے کہ یار اور امید ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یار میرے کچھ کرنے سے کسی دوسرے میرے بھائی کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے سب لوگ اسی وجہ سے چھپیں اگر لوگ آگے کچھ کرنے پہ قانونی رستہ بہت بڑا ہے میرے بھائی تم لوگ یہ نہ سوچو چھپ جاؤ گے بھاگ جاؤ گے اگر ادارے چاہے نا ایک منٹ میں آپ سب لوگوں کو پکڑ کے وہ تھانے میں ڈالیں گے اور ایسا ہی ہونا ہے دس بارہ دن ہے اگر آپ لوگ بچے ہوئے نا آئی تک تو یہ لوگوں کی وجہ سے ہو لوگ ان کو پتہ ہے کہ یار اتنے لوگ اٹیچ ہیں اگر ہم نے ایسا کچھ کیا زیادہ تو لوگ سامنے آئیں گے ٹھیک ہے اور جس دن لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے نا ایک دن بھی نہیں ایک گھنٹہ بھی نہیں بچو گے ایسے اٹھاؤ گے نا تم لوگ تمہارا سب پتہ ہے کہ تم کہاں پہ ہو ہر بندے کو پتہ ہے تو اگر کوئی شرم شرم ہے تم لوگوں میں تھوڑی سی بھی بچی ہے اپنے گھر والوں کا سوچو اپنے رشتہ داروں کا سوچو اپنے بال بچوں کا سوچو ٹھیک ہے مر جانا ہے سب نے سب کچھ ادھر ہی رہنا ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو کمینے لوگوں ایسی تو اصطیفہ دے رہا ہے بینچو جب تو آیا تھا تب تو اصطیفہ دیتا تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ اتنا خراب ہوا ہے مگر میں نہیں کر سکتا تو میں آج ہی نہ جاؤں ادھر تو آیا ہے تو فارمو کے پیسے کھا کے تو نئے انٹری پیسے کھا کے نیا بزنس تو سارا لے کے اب تو کہہ رہا ہے میں اصطیفہ دیتا ہوں ایسے اصطیفے نہیں ہونے ہیں حساب دے کے اصطیفہ ہونے ٹھیک ہے اور جب عوام نے تجھ سے حساب لینا ہے نا تو تجھ سے دیا نہیں جانا یہ یاد رکھنا میسیج بہت لمبا ہو گیا ہے یقین کرو اس سے بھی زیادہ دل ہے لیکن پھر بھی میں اگر کچھ یہ برداشت سے باہر ہے اگر میں نے بیچ میں کچھ غلط باتیں کی ہیں وہ برداشت سے باہر ہے میرے بھائی آپ ہی مانگا ہوں نہیں کہنی چاہیئے تھی لیکن یہ برداشت سے باہر ہے اور اس سے بھی زیادہ جب یہ دست رہی کزر جانی ہے میرے بھائی تو کانڈلی میرا یہ میسیج ہر اس بندے کو پہنچائیں جو منیجمنٹ سے ٹائچ ہے شاید کسی کو شرم آجائے شاید کسی کو شرم آجائے اللہ حافظ